امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور دستِ عدب کو جھوڑ کے عرض کرنے لگا یا علی جس طرح انسان مرتے ہیں ان کی روح قبض ہوتی ہے کیا ویسے ہی جنات بھی مرتے ہیں ان کی بھی روح قبض ہوتی ہے بس یہ کہنا تھا تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص یاد رکھنا ہر نفس کو موت کا مزا چکنا ہے اللہ نے اس زمین کے لیے چار فرشتوں کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ اللہ کی کھلکت کی روح قبض کرے ان میں سے تین ایک کے ماتحد ہے تو وہ کہنے لگا یا علی وہ چار فرشتے کون سے ہیں امام علی علیہ السلام نے فرمایا پہلا فرشتہ حضرت عزرائیل علیہ السلام جس کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی کہ وہ انسانوں کی روح قبض کرے دوسرا فرشتہ شیع مسرائیل جو حضرت عزرائیل کے ماتحد ہوتا ہے اور اللہ نے اس کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ جنات کی روح قبض کرے تیسرا فرشتہ کہ ہس ممرائیل اللہ نے اس کو یہ ذمہ داری دی کہ زمین پہ جتنے جانور کیڑے مکوڑے یا پانی میں رینے والی مخلوقات جو اپنا وجود رکھتی ہے ان کی روح یہ قبض کرے یہ بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ماتحد ہے اور چوتھا فرشتہ عدم ممکائی اللہ نے اس کو یہ ذمہ داری دی کہ درک پیڑ پودوں کی روح قبض کرے اور یہ بھی حضرت عزرائیل علیہ السلام کے ماتحد ہے یاد رکھنا اللہ نے جنات میں سے صرف ایک جن جس کو اپنی دربار سے نکال دیا جس کو دنیا شیطان کے نام سے یاد رکھتی ہے اس کو یہ محولت دی کہ وہ قیامت تک جوان رہے زندہ رہے تو وہ کہنے لگا یا علی شیطان کی عمر کتنی ہے اور وہ کتنا لگتا ہے امام علی علیہ السلام نے فرمایا شیطان کی عمر اس محش پہ اللہ نے روکی ہے جہاں وہ جوان بھی ہو اور سمجھدار بھی جس کی مثال انسانی زندگی کے حساب سے تیس سے بتیس سال کے درمیان ہے اے شخص زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے تو وہ کہنے لگا یا علی جنات کی موت کس طرح سے ہوتی ہے ان کی روح کس طرح سے قبض ہوتی ہے بعد جب یہاں تک پہنچی تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جنات کی موت کا سبب ان تین چیزوں میں رکھا ہے پہلا مٹی دوسرا آسمان سے برسنے والا پانی اور تیسرا شہر شہر جب جنات کی زندگی اقتصام کو جاتی ہے تو شہر مسرحیم جنت میں شہر کی نہت سے چند کترے شہر کے اٹھا کے جنات کے ماتے پہ رکھتے ہیں اور یوں جنات تڑپ اٹھتے ہیں اور پھر وہ جن جو اللہ کے قوانیم کو تسلیم کرتے ہیں وہ مومنین کے دوست ہوتے ہیں ان کو اس وقت اس شہد کے مزے کا لفت محسوس ہوتا ہے لیکن جو جن شیطان کے حکم کو تسلیم کرتے رہتے ہیں انسان کو گمراہ کرنے میں شیطان کی مدد کرتے ہیں اس وقت وہ چیکھنے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا ہم نے شیطان کی بات مان کر اپنے ساتھ ہی برا کیا اس وقت شیطان دور سے ہستا رہتا ہے اور یوں ان جنات کی روح شیم اسرائیل قبض کر لیتا ہے شیم اسرائیل قبض کر لیتا ہے